نمشکار آپ کا سواغت ہے فتہ فت خبروں میں آج ہم لے کر آئے ہیں ہماسل پردیش کے ہاتھ چھوٹی بڑے شہر کے سب سے تیز اور تازہ خبریں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کہاں سے دیکھ رہی ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے پریانکہ کے بعد سونیا گاندھی بھی پہنچی شملہ دیش کی راجنیتی پر یہیں سے رکھیں گے نظر سی ایم سکھو کریں گے ملاقات اکھیل بھارتی ہے کانگریس کمیچی کے پور بدھیکشا سونیا گاندھی منگلوار دوپہ شملہ پہنچی ڈلی سے سونیا گاندھی چنڈگر تک فلائٹ میں آئیں چنڈگر سے سڑک مارک سے سیدھے شملہ کے چھرابڑا پہنچی سونیا گاندھی کا کافلہ شملہ سے سیدھا چھرابڑا گیا یہاں پر وہ اپنی بیچی پریانکہ وادرہ کے گھر پر ہی رکی اگلے کچھ دن ان کا یہی پر رکنے کا کارکرم ہے پریانکہ وادرہ دو روز پہلے ہی شملہ آئی تھی پریوار کے انہیں صدق سے بھی شملہ چھٹیاں منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں مڈے میل ورکرز کی نوکری بچائے گی مارچہ سرکار شکشا پرنالی میں لائے گی کلانتیکاری بدلاؤ پانچ بار سکم چھاتر سنکھیا والے سکوز کے بلے کے بعد سرپلس ہوئے مڈے میل ورکرز کی نوکری نہیں جائے گی سرکار انہیں ساتھ لگتے سکوز میں سمائیو جد کرے گی مانگلوار کو مکہ منتری سپیندر سنگھ سکھو کی ادھیاکشتہ میں آئے ہو جی شکشا ویبھاگ کی بیچک میں یہ نرنے لیا گیا مکہ منتری نے کہا کہ پردیش سرکار ویبھن پہلو کے ماندھیم سے ورطمان شکشا پرنالی میں کلانتیکاری بدلاؤ لا رہی ہے سرگن کا انڈیا بک آف ریکارڈ میں نام دائچ ایک منٹ تہرہ سیکنڈ میں ڈیر سو دیشوں کی رازدھانیوں کے نام بتائے نورپور شیطر کی کنڈوال گاؤں کے ساتھ ورشی سرگن پتری سورپ چوہان نے ڈیر سو دیشوں کی رازدھانیاں ایک منٹ تہرہ سیکنڈ میں بتا کر اپنا نام انڈیا بک آف ریکارڈ میں درش کروایا انڈیا بک آف ریکارڈ کے سنچالکوں نے سرگن کو اتنے کم سمائی میں دیشوں کی رازدھانیوں کے نام بتانے کے لیے میڈل سے سممانب کیا سرگن ککشا پہلی کی شاترہ ہے الیکٹرک بسز کے لیے کھلے ٹینڈر دو ہی کمپنیز آئیں آگے الیکٹرک بسز کے لیے ٹینڈر بٹ کھل گیا ہے اس بار بھی انہی دو کمپنیز میں ٹینڈر میں حصہ لیا جو پہلے دو بار سامنے آ چکی ہیں ایچ آٹی سی اس میں پرتسپردھار چاہتا تھا جو نہیں ہو رہی ہے ایسے میں اب مانا جا رہا ہے کہ انہی دو کمپنیز میں سے کسی ایک کو کام سوپا جائے گا جن کے دستاویزوں کا ملیانکن شروع ہو گیا ہے ان کے ملیانکن کے بعد تیہ کیا جائے گا کہ کام کسے سوپا جائے گا ایچ آٹی سی کو سو الیکٹرک بسز چاہیے لیکن ان بسز کو تیار کرنے والی کمتیز رجحان نہیں دکھا رہی ٹینڈر بٹ کو اوپن کیا گیا اور ان کے دوارہ جمع کیے گئے دستاویزوں کا ملیانکن چل رہا ہے اندرہ کھیل میدان میں بنے گا ہیماسل کا پہلا پچاس میٹر لمبا سینڈ ٹریک اندرہ گانی کھیل میدان اونہ میں ہیماسل پردیش کا پہلا سینڈ یعنی ریت نمہ ٹریک بنے گا کھیل ویبھاگ اونہ کی اور سے اس کے لیے خواہیت شروع کر دی گئی ریت نمہ ٹریک بننے سے کھلاریوں کو میدانی کسرت میں بڑا لاب ہوگا دھاوکوں کا ریت پر دورنا ان کی شمتہ وردن میں سہایا کسد ہوگا اندرہ میدان کی باسکٹ بول میدان کیا گئے ایک چھوڑ پر اس کا نرمان کیا جائے گا سینڈ ٹریک کو بنانے کے لیے آف چارکتاو کو لگ بھاک پورا کر لیا گیا ہے یہ تین میٹر چوڑا ہوگا تو اس کی لمبائی لگ بھاک پچاس میٹر ہوگی اس کو بنانے کے لیے کھیل ویبھاگ اونہ لگ بھاک ایک لاکھ روپے خرش کرے گا میدان پر دورنے کے لیے کھلاریوں کے لیے الگ سی مٹی اور خاص طما بڑا ٹریک بھی ہے ایمانسل پولیس کی بیالیس ٹیمز کی پانچ زلو کے بیالیس اسطانوں پر دبش مادک پدارت کیے زبط ایمانسل پولیس کی بیالیس ٹیمز نے وید مادک پدارتوں کے بیپار میں سنلپ تاروپیوں کے خلاف کڑی کاریوائی کی پولیس نے پانچ زلو کے بیالیس اسطانوں پر وشیش آپریشن میں ایک ساتھ دبش دی ایمانسل میں اتنے بڑے پیمانے پر دبش پہلی بار دی گئی کانگڑا کیا چمبہ کے ساتھ اونہ کے چھے بلاسپور کے گیارہ اور پولیس زلہ نورپور کے دس استانوں پر یہ کاریوائی کی گئی پولیس مہانی رکشہ کو تری شیطر کے مارک درشن میں ان ٹیم کا نیترات پہ جانچ عدکاریوں اور انہیں سگسیوں نے کیا اس کاریوائی کا مکہ ادیش شمادک پدارٹوں کی زبطی بڑے تذکری تنتر کو ختم کرنے کے لیے مہتپور سبود جتانا پرمک سنچالکوں کی پہچان کرنا اور ان کی سمپتیوں کا پتہ لگانا ہے ایم آسل کے چمبہ میں بڑھنے کی بجائے گھٹ رہا بچوں کا وزن سربی میں ہوا حیران کرنے والا خلاسہ چمبہ کے انگنباری کیندروں کے سربیکشن میں شون سے پانچ سال تک کی بچوں پر چوکانے والے تکتے سامنے آئے سربیکشن میں پایا گیا کہ سائیو کے سولہ سو اٹھانوے بچوں کا بھار آوشکتہ سکم پایا گیا ہے آدھیکاری کانکروں میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ سربیکشن میں آلپ کپوشت 319 واتی کپوشت 71 بچے پائی گئے زلے میں پانچ پرشتے کمائیو کے 2088 بچے کپوشن کی چپیت میں ہیں سردار پچیل یونیورسٹی سے سمبت کالجز سے بیعت کرنے کا آخری موقع ہے یونیورسٹی کی بیعت داخلہ کمیٹی نے 20 ستمبر کو اوپن ڈراؤنڈ آف لائن کاؤنسلنگ رکھی ہے داخلہ گریجویشن و پوسٹ گریجویشن کے نمبرز کی آدھار پر ہوگا کاؤنسلنگ پرکریہ سپیو پریسر کی آڈیٹوریوم چھے میں ہوگی ابھیرتیوں کو کاؤنسلنگ کے لیے موقع پر ہی آن لائن 500 روپے کی فیز بھرنی ہوگی سیٹ آونچن کے لیے 37,56 روپے فیز ادا کرنی ہوگی دھرتی پیسر کا احساس کراتا ہے کھجیار پریچکو کی بیچ مینی سوٹزالینڈ کے نام سے ہے فیمس ویشو پرسید پریٹر نگری کھجیار میں ان دنوں کافی سنکھیا میں پریچکو کی آواجہی ہو رہی ہے پریچکو کی آواجہی کے چلتے استھانیہ ویاپاریوں کو ویاپاریوں کو اچھی کمائی ہونے کی امید پندھی ہے حالانکہ گرمیوں کی طرح بہت ادھک سنکھیا میں تو پریچک نہیں پہنچ رہے لیکن اتنے بھی کم سنکھیا میں نہیں آ رہی ہیں کہ چہل پہل پوری طرح سے غائب ہو جائے پریچکو کی سنکھیا ویکنڈ پر کافی بڑھ جاتی ہے یہاں پہنچنے والے پریچکو میں زلہ چمبہ کے پریچکو کے علاوہ پردیش کے انہیں حصوں سہیت پنجاب و انہیں ستھانوں سے بھی پریچک پہنچ رہی ہیں دیشبر میں سوٹ دن میں پندرہ لاکھ کروڑ کی پروجیکٹ شروع نیتر پردیبکشی عرام چھاکو نے شملہ میں کہا کہ نریندر موڈی کے تیسرے کاریکال کے سوٹ دن میں دیش میں پندرہ لاکھ کروڑ کی ویبھنی یوجناوں کا لوکارپن واشیلا نیاز کیا گیا انہوں نے کہا کہ پرفارمنس اور ٹائم لی ڈی لیور کرنے کی جو راجنی تھی نریندر موڈی نے شروع کی ہے اس کا پریڑام آج دیش کے سامنے ہیں آج بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے اُبھرتی ارتفع وستہوں میں سے ایک ہے نیتر پردیبکشی عرام چھاکو نے کہا کہ پردان منطری کے جن دن کو بھارتی جنتا پارٹی 17 ستمبر سے 2 اکٹوبر تک سیوہ پکھوڑا منائے گی نیشنل پاور لیفٹنگ پرتیوگیتا میں چھائے دیوی دہرا کے دو یواغ زلے اور پردیش کا روشن کیا نا سونیپت اریاناشاں میموریل اسکول میں بھارتی پاور لیفٹنگ پیڈریشن دوارا آجت نیشنل پاور لیفٹنگ پرتیوگیتا میں دیوی دہرا کے دو یوفکوں نے اُتکرشت پردشن کر زلہ و پردیش کا نام روشن کیا پرتیوگیتا کا آئے ہو جائن 14 سے 16 ستمبر تک ہوا اس میں 28 راجیوں و 8 کے اندرشاست پردیش کے کھلاریوں نے حصہ لیا گرام پنچائت اوصل کے گاؤں دیوی دہرا کے پندرہ ورشیہ دھیراج کمار پتر چین لال نے 52 کلو بھار ورگ میں بینچ پریس میں آل انڈیا نیشنل رینک میں پانچوائستان حاصل کیا وہیں دوسری اور 18 ورشیہ جیمل ہوترا پتر جوگندر کمار نے 75 کلو بھار ورگ میں پاور لیفٹنگ میں آل انڈیا نیشنل رینک میں پانچوائستان حاصل کر اپنے کوشل کا دنکہ بجایا تین اگست کو گھر سے نکلا گگل کا بلدیو سنگھ اب تک نہیں لوٹا تلاش میں کریم مدد کانگرہ زلی سیکھ ویقتی سندگ دی پریستیوں میں لا پتا ہو گیا ماملہ کانگرہ کے ساتھ لگتے پولستانا گگل کا ہے لا پتا ویقتی 54 ورشیہ بلدیو سنگھ پتر سرگیہ جمید سنگھ وارڈ نمبر پانچ گاؤں گگل بیٹے تین اگست کو اچانک کہیں لا پتا ہو گیا پریجنوں نے بلدیو سنگھ کی ہر جگہ تلاش کی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل پایا بلدیو سنگھ کے بیٹے سرجید سنگھ عرف پنکو نے اپنے پتا کی گمشدگی کی ریپورٹ گگل پولستانے میں درش کروائی پولیس بھی بلدیو سنگھ کی تلاش میں جٹ گئی ہے پنتہ گھاتی میں نوالی کے ساتھ دشکرم ویڈیو بنا کر دی جان سے ماننے کی دھم کی رازانی شملہ کے پنتہ گھاتی میں نابالک لڑکی کے خلاف دشکرم کا معاملہ سامنے آیا اتنا ہی نہیں آروپی نے نابالک کا ویڈیو بنا کر اسے جان سے ماننے کی دھم کی دی اس بارے میں چھوٹا شملہ تھانے میں آروپی کے خلاف شکایت درش کروائی گئی پولیس نے پاکس او ایکٹ کے تحت معاملات درش کر لیا اور اب آگامی کاریوائی عمل میں لائی جا رہی ہے جانکاری کے انسار رامپور کی ایک مہلہ نے پولستانے میں معاملات درش کروایا مہلہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ شملہ میں مہلی میں رہتی ہے اس کی بہن جو نتھر کی رہنے والی ہے اپنی نابالک بیٹی کے ساتھ جیوڑو کالونی پنتہ گھات میں رہتی ہے اس کی بہن کی بیٹی نے اسے فون کر بتایا کہ صبح قریب چار بجے اس کا پڑوسی منو باتھروم کے راستے سے اس کے گھر میں گھسا اور اس کے ساتھ دشکرم کیا گھنیش ویسرجن کے دوران دو یوک ڈوبے کی موت دوسرے کی تلاش جاری نادوان کے چوڑوں میں اس دیت پتا جی پتن میں گھنیش ویسرجن کرنے آئے ہمیرپور کے نالٹی شیطر کے لوگوں نے گھنیش جی کا ویسرجن کیا اس دوران نالٹی گاؤں کا تیتے سورشیہ وینے کمار پتر دیش راہ جیاس ندی میں جھوک گیا تو یہ تھے آج کی پٹا فٹ خبریں ہم ملیں گے اگلے بولٹن میں سب تک کے لیے دھنیواد جائحن